ملے قبول ہونی نہیں چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سی ٹی ڈی نے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پنجاب میں اور ٹرائی بارڈر ایریاز میں جہاں بلوچستان اور سندھ ہے سی ٹی ڈی پنجاب نے بڑے اچھے آپریشنز کیے ہیں اور سی ٹی ڈی نے ہمیشہ دہشتگردی کے خلاف ایک فرنٹ لائن پہ آکے ایک لڑائی لڑی ہے جہاں تک بات ہے خلیل کی یہ تو تقریباً میں بڑی اتھنٹیسٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں اور یہ انشاءاللہ ریپورٹ بھی ہو جائے گی اور انویسٹیگیشنز بھی سامنے آ جائیں گی کہ زیشان ٹررس تھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور وہ جو ریپورٹ سامنے آئیں گی تو پورے ہاؤس کے سامنے آئیں گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن ہم نے یہ کرنی ہے جو میں الیبریٹ کرنا چاہتا ہوں یا جو میں ریکسٹ کرنا چاہتا ہوں رحمان ملک صاحب سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تائے کرنا ہے کہ خلیل جو اس وقت زیشان کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا وہ کیوں ٹریول کر رہا تھا آیا وہ اس کو کہیں زیشان نے اپنا کبر تو نہیں بنایا ہو تھا اس فیملی کو اور دوسرا ہم نے یہ ایڈنیفائی کرنا ہے کہ کیا خلیل کی خدانہ خاصتہ کوئی انوالمنٹ تو نہیں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی یہ بڑا سیریس ایشو ہے اور جس طرح رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں پاور پوائنٹ پر اس کی پیزنٹیشن میں چاہتا ہوں کہ میری یہ سبمیشن ہوگی حمل سبمیشن ہے کہ پورے ہال کو پورے آگسٹ ہاؤس کو اس میں پاور پوائنٹ پرزنٹیشن دینی چاہیے اور اس کی جو جنون پوزیشن ہے جو شاید میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی ہے ان کیمرہ بریفنگ کا بندوبست ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریالیٹیز پتا چل سکیں اور جنابی چیئرمن آخر میں ایک بار پھر میں رحمان ملک صاحب کو اور ان کی ٹیم کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی فائنل رپورٹ آنے دیں پھر اس پر بات کریں جی پھر بات کریں گے فائنل رپورٹ آنے دیں بعد میں کریں گے جی آرڈر نمبر تری پہ چلتے ہیں جی کون سی جی بتائیں اربانی جناب چرمین صاحب ملک صاحب نے تو بہت محنت کی اس کا موضوع پہ جائیں ہر موضوع پہ جناب چرمین صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ملک صاحب مسئلہ